اے دیر سبسکرائب تو می چینل اور ایسا پرس اس بیل آئیکن اعوذ باللہ امنی شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے نظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب بتا فرمائے اور آپ کا نصیب کھول دے نظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی تھی جو کہ صورت فاتحہ کے مطلق تھی اور وہ کافی ڈیٹیل میں وہ تھی امیدہ کہ آپ کو یاد ہوگی اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ جا کے وہ آپ پلیز دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ساری کچھ جو بھی اگائی قرآن پاک سے ملتی ہے جو کچھ بھی ہم چاہیں ہمیں کئی پیروں فقیروں کے پاس کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک پوری مکمل ذابطہ حیات جو ہے قرآن پاک کو ہمارے لیے بھیجا ہے اور ہم اس سے رنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو صورت فاتحہ تو ہو گئی آپ صورت بکرا کے میں آپ کو بہت اس کا بھی لمبا ہوگا لیکن میں چھوٹی چھوٹے کلپ میں اس کی ویڈیو بناؤں گی ہر دفعہ ایک نئی چیز کے ساتھ اسی صورت بکرا کے لیے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب سفر میں آپ جا رہے ہیں کہیں پہ یہ صورت جو کوئی جہاز میں سوار ہوا ہو اور جہاز میں خطرہ آ گیا ہو یا کسی شخص کو رات کو رستہ بھولنے یا الٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ شخص اس آیت کریمہ کو برابر پڑتا رہے انشاءاللہ کبھی رستہ نہ بھولے گا اور صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچے گا آگے ہے اس کے دوسرا جو ہے صورت بکرا کا یہ نظر بعد سے حفاظت اگر کسی بچہ یا اسباب یا مکان بغیرہ پر کسی حاصل کی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو سات مرتبہ پڑھ کر گلے میں باندھنا یا مکان پہ چسپا کرنا یا سمان کے اندر باندھ کر پڑھ کر دم کر دینا یہ ایک نہایتی مجرب اور مفید ہے درحقیقت یہ ایک یہ آیت ایک قلعہ ہے نظر بعد سے بچنے کے لیے یہ جو اگر بچوں کو نظر بعد لگ جاتی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی سوارہم یہ شاوتم وعلی مذاب و نظیم یہ اگر آپ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیں تو یہ ایک قلعہ ہے نظر بعد سے بچنے کے لیے اب اس کا تیسرا جو ہے اس کا ہے دشمن کی زبان بندی یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا دوں کہ آپ نے قرآن پاک کے جو بھی کرنے ہیں وظائف جو کچھ بھی آپ قرآن اچھائی کے لیے آیا ہے برائی کے لیے ہرگز نہیں آیا تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ آ کہ آپ اگر اس میں سے آپ بینیفیٹ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ کو اچھا بینیفیٹ ملے تو آپ نے اس کو ہمیشہ اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے آپ جب برائی کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا وبال آپ کی جانوں پر پڑے گا میں صرف یہاں آپ کی مدد کے لیے کہ کبھی مشکل میں ہیں آپ تو یہ استعمال کر لیں کوئی بندہ حاصد ہے کوئی چگل خور ہے اس کی زبان بند کرنے کے لیے سات دن تک ایک ایک ہزار مرتبہ اس آیت شریفہ رات کے اندیرے میں بیٹھ کر پڑھنا نہائیت مفید ہے یہ بھی آیت سورہ بکرہ کی آیت ہے مگر ہر مرتبہ آیت کے ختم کے بعد اس دشمن کا جس کی زبان بندی کرنے مقصود ہو نام لیا جائے یہ آیت جلالی ہے جلالی کا مطلب شاید آپ کو نہیں پتا ہو جلالی کا مطلب یہ ہے کہ آگ پہ پکی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے گوشت نہیں کھا سکتے کوئی بھی چیز اور رزق علال ہونا چاہیے تو یہ جلالی ہوتا ہے اس عمل کے دوران جھوٹ بولنا حرام کا لکمہ کھانا حرام فیل کرنا نہائیت ہی مزہر ہے اور یہ اتیاط رہ کے یہ جو ہے جو اتیاطیں آپ کو بتائی ہیں یہ لازم و ملزوم ہے اس کے لیے جب آپ اگر یہ پھر کرنا چاہتے ہیں کسی کے دشمن زبان بندی کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو پریز کرنا ہوگا آپ نے کبھی حرام کا لکمہ نہ کھایا ہوگا اور حرام فیل جو ہے وہ نہ کیا ہوگا تو یہ تب یہ اعتصر کرے گے اس کے بعد ہے زخم کا علاج اگر کوئی ایسا زخم ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا جو پھنسی ہے پھوڑا ہے یا ایسا نصور جس میں سے ہر وقت اس میں سے پاس نکلتی رہے اور سارے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کے علاج سے آجز آگئے ہوں اس آیت شریفہ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر دعا یا مرم پر دم کیا جائے جو زخم پر لگائے جائے گی انشاءاللہ دس روز کے عرصہ میں داغ تک باقی نہ رہے گا آیت کریمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمات اللہ شیعت فیہا یہ بھی سورت بکرہ کی آیت ہے اس کے بعد دشمن کا ناکام ہو جانا اگر کسی شخص کے مال یا زمین یا سباب پر یا عبرو کا نحق کوئی شخص دعویدار دعویدار بلا وجہ حق دار بن گیا ہو اور مظلوم اس ظالم کا خیال پھرانا چاہے یعنی کہ اگر کسی شخص کی کسی چیز پر بھی سمجھ لیں کہ آپ کوئی زمین ہے کوئی مال سباب ہے کوئی بھی چیز ہے جو آپ کی ہے تو کوئی آپ کی چیز پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور آپ اس کے حق دار ہیں تو وہ آپ مظلوم ہیں اور ظالم کا خیال پھرانے کے لیے آپ کو سات دن تک زہر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من شیطان رجیم یہ بھی سورت بکرہ کی آیت ہے وَلَنْ يَتَّمُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ وَاللَّهُ أَلِيمٌ بِالزَّالِمِينَ گیارہ سو مرتب پڑھ کر بہت دیر تک دشمن کے دفعونے کی دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے وبائی مراز سے بچاؤ کے لیے جیسے آج کال کرونا وبائی مرض آئی ہوئی ہے ہر قسم کے وبائی مرض کے لیے اس آیتِ قریمہ کا بارک کے دروازے اور مکان کی اندرونی دیوار پر لکھ کر لگانا بالخاصیت اس مکان کو وبا کے اثر سے بفضل تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَاشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز میں آپ کا کام جلدی ہو جائے اور آپ اس میں جلدی چاہتے ہیں تو بظاہر اس کام کے جلدی ہونے کے کوئی سباب نظر نہ آتے ہوں تو جمراتوں تین جمرات تک آپ کو روزہ رکھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد رات کو نوزار مرتبہ اس آیت کو پڑھے بَدِّيُ السَّمَوَاتِ بَالْأَرْدِ وَإِذَا قَضَ أَمْرًا فَإِنَّا مَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ یہ بھی آپ کو آیت جو ہے وہ یہ صورت بکرا کی ہے اول آخر اس میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہوتا ہے انشاءاللہ اول ختم یا دوسرے ختم کے بعد کام سر انجام ہو جائے گا انتہا تیسرے ختم کے بعد مقصد ضرور بر ضرور پورا آ جائے گا انشاءاللہ ازما کے دیکھیں اللہ حافظ میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک مقصد میں کامیابی دے آمین سم آمین